السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم کیسے دیں ہمارے بچے کو دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے مفتی صاحب وہ نورانی قائدہ بھی پورا نہیں کر پا رہا ہے ہمارے بچے کو چار سال ہو گئے مدر سے جاتے جاتے قرآن پڑھتے پڑھتے لیکن قرآن پورا نہیں ہو پا رہا ہے ہمارا بچہ اچھے سے نہیں پڑھتا ہے مفتی صاحب ہم اپنے بچے کو اچھا قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اکثر پیرنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں کے کمنٹس بھی میں نے دیکھیں جس میں آپ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم اپنے بچے کو قرآن شریف کی تعلیم کیسے دیں میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو سکھا رہا ہوں وہ صرف آپ کی حد تک نہ رہے بلکہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے یعنی آپ ایسا سیکھیں مجھ سے قرآن شریف پڑھنا کہ آپ دوسروں کو سکھا سکیں آج میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ٹپس دینے جا رہا ہوں قرآن شریف کے ٹیچنگ سے متعلق جن پر عامل کر کے آپ اپنے بچوں کو ایزلی بہت آسانی کے ساتھ قرآن شریف کی تعلیم دے سکتے ہیں اگر آپ کے بچے سالوں سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نورانی قاعدہ اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اگر کسی نے نورانی قاعدہ اچھے سے نہیں پڑھا تو پھر وہ آگے نہیں پڑھ سکتا نورانی قاعدہ یہ بنیاد ہے نورانی قاعدہ کو جتنا اچھے طریقے سے آپ اپنے بچے کو پڑھوا لیں گے یا پڑھا دیں گے یا جو بھی مولانا صاحب آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں وہ نورانی قاعدہ جتنا اچھے سے پڑھا دیں گے آپ کے بچے کو آپ کا بچہ اتنا بہترین قرآن شریف پڑھے گا یہ بنیاد ہے نورانی قائدہ میری ہمیشہ سے کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ لوگوں کو میں ایسا پڑھاؤں کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھا سکیں اس قابل میں آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں دیکھئے ہوتا ہے کیا ہے اگر آپ کا بچہ سالوں سے مدرسے جا رہا ہے لیکن نہیں پڑھ پا رہا اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ سالوں گزر جاتی ہیں نورانی قائدہ ہمارے بچے کا پورا نہیں ہو پاتا ہے اور اس لیول کا تو ہوئی نہیں پاتا ہے جس لیول کا ہونا چاہیے حالانکہ کتنا ہی بدھو بچہ ہو کتنا ہی کمزور ذہن کا بچہ ہو زیادہ سے زیادہ تین یا چار سال لگتے ہیں اگر بہت ہی کمزور ذہن کا ہے تو زیادہ سے زیادہ تین یا چار سال لگ جائیں گے بس اس سے زیادہ نہیں لگیں گے قرآن شریف پورا ہو جائے گا اور اگر بچہ اچھا ہے ذہن بھی اچھا ہے محنت بھی کرتا ہے پڑھنے کا شوق بھی ہے تو مشکل ایک یا دیوڑ سال لگتا ہے بچے کا قرآن شریف پورا ہو جاتا ہے میں نے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا اپنے مدرسے میں تین یا چار مہینے میں قرآن شریف کمپلیٹ کرا دیا ہے ناظرہ ایسے بچے بھی میرے پاس پڑھنے آئے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک دیوڑ سال لگتی ہے قرآن شریف میں پڑھا دیتا ہوں ہمارے مدرسے میں پڑھا دیا جاتا ہے بہرحال یہ ٹپس ہیں ظاہر ہے آپ کوئی کہیں کا ہے مجھے سننے والا کوئی کہیں کا ہے تو میں کچھ چیزیں ایسی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ان پر آپ حمل کریں گے تو آپ اپنے بچے کو گھر بیٹھے بھی خود جو لوگ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جو لوگ مجھ سے قرآن شریف پڑھتے ہیں جو سٹوڈینٹس ہیں میرے وہ اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اپنے گھر والوں کو خود قرآن شریف کی تعلیم دے سکتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ یہ نورانی قائدہ ہے یہ نورانی قائدہ آپ سب کو دلا دیں ٹھیک ہے اور اس کے شروعات میں آپ لفظوں کی پہچان کرائیں بچوں کو یہ جو ہوتا ہے نا الیف بات تا وغیرہ جو ہوتے ہیں تو اس کی پہچان کرائیں بچوں کو پہچان کرائیں کہ دیکھو بیٹا با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے تاکہ اوپر دو نکتے ہوتا ہیں بعض بچے جو ہے پہچان نہیں کر پاتے تو ان کو پہچان کرائیں جیسے بھی ہو سکے اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا کچھوے والی چال بہت اچھی ہوتی ہے خرگوش والی چال اچھی نہیں ہوتی ہے ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بچوں کو جلدی سے پورا ہو جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ سبق دلواتے ہیں حافظ صاحب کوئی پڑھانے آتے ہیں وہ بھی زیادہ زیادہ سبق دیتے ہیں تاکہ جلدی سے پورا ہو جائے پرنہ اگر وہ دھیرے دھیرے چلائیں تو مزاج بھی ہم لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ ہم یہ اور کہتے ہیں بہت دن ہو گئے بہت تھوڑا تھوڑا سبق دیتے ہیں سبق سے مطلب نہیں ہے وہ روزانہ کتنا یاد کر سکتا ہے آپ کا بچہ اس کے مائنڈ کی کیپیسٹی کے حساب سے آپ اس کو یاد کرائیں اگر وہ دو لفظ یاد کر سکتا ہے دو ہی لفظ یاد کرائیں آپ تو کچھوے والی چال جتنا وہ پکہ یاد کر سکتا ہو ایک دن میں اتنا ہی سبق آپ اس کو یاد کرائیں اپنے بچے کے حساب سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے لفظوں کی پہچان کرانے کے بعد یہ سب پڑھائیں آپ اور یاد جب تک پکہ نہ ہو آگے نہ بڑھائیں اگر کوئی لفظ اس کے مائنڈ میں نہیں بیٹھ رہا ہے تو آپ پہلے وہی پکہ کرائیں اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھائیں اب دیکھیں بہت آتی ہے تختیوں کی یہ جو تختی ہیں جن کو میں نے آپ کو فارمولا کہہ کر یاد کرائیا یہ تختی اردو میں کہتے ہیں اس کو یہ تختی بھی آپ اپنے بچے کو یاد کرائیں اب آپ سوچ رہے ہوگا بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے سمجھ میں کیا آئے گا آپ رٹائیں جو چیز بار بار رٹی جاتی ہے جب وہ دھیرے دھیرے ان کے اندر سمجھ آئی گی وہ خود بخود اس کو سمجھیں گے آپ ان کو رٹائیں یہ تختی زبانی یاد کرا دیں اپنے بچوں کو زبانی یاد کرا دیں دیکھیں بچپن میں جو چیز یاد کر لی جاتی ہے وہ بڑے ہو کے نہیں نکلتی ہے مائنڈ سے آپ اور ہم اپنی زندگی میں غور کریں اپنی لائف میں غور کریں جو چیزیں ہم نے بچپن میں یاد کی ہیں وہ ہمارے مائنڈ سب تک نہیں نکلی ہے یہ میں نے بچپن میں یاد کیا ہوا ہے یہ میرے مائنڈ سے آج تک نہیں نکلا اور جو چیزیں ہم بڑے ہو کے یاد کرتے ہیں وہ پانچ سال میں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بچپن کی چیزیں ہم نہیں بھولتے ہیں تو یہ تختیاں آپ اپنے بچوں کو بغر دیکھے یاد کریں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں اور بچے کو یہ پہچان کرائیں ہم اپنے مدرسے میں اس طرح سے بچوں کو پہچان کرواتے ہیں کہ دیکھو بیٹا زبر زیر پیش جس لفظ پر آتا ہے تو وہ کھیچ کر نہیں پڑھا جاتا اور اس کی پھر بچے کو پریکٹس کرائیں جیسے نورانی قائدے میں یہ آیا ٹھیک ہے آپ نے یہ تختیات کرا دی پھر اسی کے نیچے یہ اس کا سبق ہے دال زبردار را زبر را درہ سین زبر سا درہ سا اب یہ بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو بچے سے پوچھیں بیٹا دال کیسے پڑھا جائے گا کھیچ کر یا جلدی دو آپشنوں سے آپ دیں تو وہ بولے گا کہ کھیچ کر پڑھا جائے گا کھیچ کر پڑھا جائے گا تو اسے سمجھائیں بیٹا نہیں کھیچ کر نہیں پڑھا جائے گا دال پر کیا لگ رہا ہے تو وہ بولے گا زبر اور اگر اس کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ زبرزیر پیش کیسے ہوتے ہیں تو اس کو بتائیں زبر اوپر لگتا ہے زیر نیچے لگتا ہے پیش اوپر لگتا ہے ایسے آپ بچے کو سمجھائیں جیسے آپ سمجھا سکتے ہوں اپنے بچے کے حساب سے اور بچے سے یہ پریکٹس کروائیں کہ بیٹا دال کیسے پڑھے جائے گی وہ بولے گا جلدی کیوں پڑھے جائے گی زبر زیر پیس جلدی پڑھے جاتے ہیں اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیں اس کو یہ بات سمجھائیں کہ زبر زیر پیس جس لفظ پر آ رہا ہو وہ لفظ جلدی پڑھا جائے گا کھیش کرنی پڑھا جائے گا اسی لئے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ جس لفظ پر زبر آ رہا ہے وہ جلدی پڑھا جائے گا جب بچے کے ہو آپ یہ بار بار پریکٹس کرائیں گے تو یہ چیز اس کے سمجھ میں آنے لگی اسی طرح سے آپ آگے پڑھیں پھر یہ سارے فارمولے آپ یاد کراتے چلیں اب جیسے یہ آگیا پیش واو سے ملا ہو تو پیش کو تھوڑا کھیش کر پڑھیں یہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں دیکھو بیٹا پیش واو سے جب مل کر آئے گا تو یہ پیش کھیش کے پڑھا جائے گا پھر یہ کہیں پہ بھی آپ پڑھائیں گے جیسے آپ مالی جی آئے گا تو آپ بچے سے پوچھیں نون کیسے پڑھا جائے گا وہ بولے گا جلدی پڑھا جائے گا تو اسے بتائیے کہ پیش واو سے مل کر آ رہا ہے تو کیا بتائے تھا تو یہ چیزیں جب آپ بار بار پریکٹس کرائیں گے اس طائب سے جب آپ اپنے بچے کو محنت کرائیں گے تو یہ چیزیں اس کی کلیر ہوتی چلی جائیں گے اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا وہ ان اصول میں ان تختیوں میں جب وہ ان چیزوں میں مضبوط ہو جائے گا تو اس کے لیے لفظوں کو ٹکڑے کرنا الگ الگ کرنا اس کی کارچھارٹ کرنا کہ کون سا کیسے پڑھا جائے گا جلدی کھیچ کے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جب بچہ یہ چیز سمجھ لے گا کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا کھیچ کر یا جلدی تو اس کے لیے قرآن شریف پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اس ٹائپ سے آپ جتنی بھی تختیاں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے اسی ٹائپ سے آپ بچے کو پورا نورانی قاعدہ پڑھاتے چلے جائیں ٹھیک ہے نا بچے کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ صرف یاد کرا دیں کوئی بات نہیں ہے صرف پہلی بار میں تو آپ نورانی قاعدہ اس کو رٹا دیں بلکل رٹا دیں اب پہلا پارہ اممہ کا پارہ اس کو لگ جائے گا پہلا پارہ جب اس کا لگ جائے گا اپلی فلامیم کا پڑھائیں یا تیسوا پارہ پڑھائیں تیسوا پارہ یعنی اممہ کا پارہ جو ہے وہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کیونکہ تیسوا پارہ میں جو ہے نا ایک تو چھوٹی چھوٹی صورتیں دوسری چیز یہ ہے کہ تیسوا جو پارہ ہے وہ مشکل ہے اس میں ہر طریقے کی آیتیں ہیں گھولتا والی بھی ہیں اور این بھی آ رہی ہے ہا بھی آ رہی ہے مشکل مشکل لفظ بھی ہیں ہے نا ایسا ہے تیسوا پارہ تیسوا پارہ جو ہے وہ مشکلوں سے بھرا ہوا ہے بچہ جب پہلی بار میں تیسوا پارہ پڑھتا ہے تو مشکلوں کو مشکلوں اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ مشکل لفظوں کی پریکٹس بھی کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے جب وہ تیسوا پارہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے باقی سارے پارے بہت آسان ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کیونکہ جتنی بھی مشکل چیزیں ہیں وہ ان کو سمجھ جاتا ہے مشکل کے بعد آسانی جب آتی ہے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے لیکن آسانیوں کے بعد جب مشکلیں آتی ہیں تو بڑی پروبلم دیتی ہیں سمجھ رہے ہیں اسی لئے تیسوں پارہ زیادہ تر بچوں کو پڑھائے جاتا ہے تو جب آپ تیسوں پارہ پڑھائیں گے پارہ لگ جائے گا نورانی قائدہ آپ ڈسکنٹینی نہیں کریں گے ایسا نہیں کریں گے کہ آپ نورانی قائدہ بند کرتے ہیں نہیں بلکہ جب تیسوں پارہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں گے تب آپ دوبارہ اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھائیں گے اس کا بھی سبق سنیں گے اب اس کا سبق آپ بڑھا دیں گے دوسری بار میں پھر یہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا پارے کے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بچہ نورانی قائدہ پڑھ لے اور اس کا پارہ شروع ہو جائے اممہ کا پارہ یا پہلا پارہ جو بھی آپ پڑھانا شائے جب وہ پارہ شروع ہو جائے یہ ڈسکنٹیونی نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا اب اس کو آپ دوبارہ پڑھائیں دوبارہ پڑھانے کے بعد پھر اس کو تیوارہ پڑھائیں چار پانچ پارے جب تک بچے نہ پڑھ لے اور بچے کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھنے کے قائدے جو نورانی قائدے میں آپ نے پڑھائے تھے وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد نہ ہو جائیں آپ نورانی قائدہ ڈسکنٹیونی نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا چار پانچ پارے جب بچہ پڑھ لے اور اس کو نورانی قائدہ بھی چار شہ بار پڑھ لے اس کو دور پاتے رہیں بار 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 اس کو روزانہ ایک پیج دو پیج آدھا پیج اپنے جیسے بھی آپ کو آسانی ہو نورانی قائدے کو بار بار دور پائیں چار شہ بار جب تک نورانی قائدہ وہ نہ دور پھائیں اور اچھے طریقے سے آپ کو یہ لگنے لگے کہ ہاں بچہ کہیں پر بھی کوئی لفظ آتا ہے قرآن شریفوں فوراں وہ بتا دیتا ہے فوراں وہ نورانی قائدے میں پڑھی ہوئی چیزیں اس کو یاد آ جاتی ہیں تب تک آپ اس کو دور پاتے رہیں اس طرح سے آپ جب بچے کو قرآن شریف کی تعلیم دیں گے تو مجھے امید ہے کہ قرآن شریف بچہ اچھا بھی پڑھے گا اور سمجھ کر بھی پڑھے گا اور اس کو یہ پتا بھی ہوگا کہ کہاں ہمیں کیا کرنا ہے کہاں اللہ کالام موٹا پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا ہے کہاں کیچنا ہے کہاں نہیں کیچنا ہے ہمارے یہاں بچے کو تقریباً چھ سات بار نورانی قائدہ پڑھوا دی جاتا ہے پانچھے پارے اس کے پانچھوہ پارہ ہے چھٹا پارہ چل رہا ہوتا ہے تب بھی ہم اپنے بچے کو مدرسے میں پارے کے ساتھ ساتھ نورانی قائدہ ڈیلی سنتے ہیں چاہے کتنا پکا ہو جائے لیکن ڈیلی اس کو دورواتے رہتے ہیں تاکہ وہ چیزیں جو ضروری ہیں جو بنیاد ہیں وہ بچہ بھولے نہ اس طرح سے آپ اپنے بچے کو تعلیم لیں آپ کا بچہ اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہے مسجد میں پڑھنے جاتا ہے تو جب وہ پڑھ کر آئے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا نورانی قائد میں تم نے کیا کیا یاد کیا ہے دیکھیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے بچے کو جس مدرسے میں آپ کو بچہ پڑھنے جاتا ہے جس مسجد میں آپ کو بچہ پڑھنے جاتا ہے یا کوئی بھی حافظ صاحب آپ کے یہاں پڑھانے آتے ہیں اگر وہ نورانی قائدے کی تختیاں آپ کے بچے کو یاد کرا رہے ہیں اور وہ تختیوں کو اپلائی بھی کر رہا ہے بچہ قرآن شریف پڑھتے وقت تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو بچہ ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے اور اگر آپ کے بچے کو تختیاں یاد نہیں کرائی جاری ہیں یہ کہا جا رہا ہے بھئی یہ تو بچہ بھی چھوٹا ہے اس کو تختیاں یاد کرنے سے کیا فائد ہوگا آپ فوراں سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کو قرآن شریف کی تعلیم اچھی نہیں دلائی جاری ہے کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم کے لیے بچے کو یہ تختیاں یاد ہونا نورانی قائدے کا پورا حفظ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے بچے کو حافظ صاحب کے مسجد والے نورانی قائدے کی تختیاں یاد نہیں کرا رہے ہیں یہ فورمولے ہیں جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں یہ اپلائی نہیں کروا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کے بچے کو قرآن شریف کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہیں آپ کو غور کرنا پڑے گا اور آپ کو فکر کرنے چاہیے اور ایسے حافظ صاحب مولانا صاحب لگائیں جن سے اس شرط پر آپ اپنے بچے کو پڑھانے بٹھا لیں کہ آپ ہمارے بچے کو قواعد کے ساتھ قرآن شریف کی تعلیم دیں گے اس کے لیے پھر آپ جتنی وہ فیس مانگ رہے ہیں بچوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے اگر ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا لیکن قرآن سے محرور رکھا خدا کی قسم یہ آخرت میں ہمارے بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمارے اببہ نے ہمیں کبھی قرآن شریف نہیں پڑھایا اس لیے فکر کیجئے اگر آپ اپنے بچوں کو جہانم کی آگ سے بجانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آخرت میں جہانم میں نہ جائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگ میں نہ جلے تو ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دلائیں امید کرتا ہوں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی بہت کام کی باتیں تھیں آپ کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوا ہوگا اس کلپ کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ